السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لین على اللہ لہومها ولا دماؤها ولیکن على التقوى منکم تمام تر تعریفیں کبریائی بڑائی اللہ سبحانو تعالیٰ کے لئے ہے بیس بہدر رضو سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العجت نے ساری کائنات کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا یہاں پر دور درست سے آئے علماء اکرام اور بجرگان دین اور ہمارے پیارے پیربے طلبہ جن کی دستار بندی ہوئی ہے وہ پیارے بچوں میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس بات کے سروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی نجم پیس کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں بڑی مقتصر گفتگو کروں گا اور اللہ سے یہ دعا کروں گے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جو باتیں اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان سے ہیں اس پہ ہم لوگوں کمل کی توفیق کتاب فرمان میں ساؤنڈ کم ہی رکھی باگو نی سیلور کے کسی ساؤنڈ کم رکھی باگو قرآن و سنت سے اگر دور نکل جاؤ گے قرآن و سنت سے اگر دور نکل جاؤ گے گائب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے گائب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنے مٹی پہ تو چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگے مرمر پہ چلوگے تو فیسل جاؤ گے گائب ہو جاؤ گے گائب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے تیز رفتار چلو اور تسادم سے بچو تیز رفتار چلو اور تسادم سے بچو بھیڑ میں سوست چلوگے تو بچھڑ جاؤ گے بھیڑ میں سوست چلوگے تو بچھڑ جاؤ گے گائب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھولا مت دےنا اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھولا مت دےنا سرخ سولوں پہ چلوگے تو جل جاؤ گے سرخ سولوں پہ چلوگے تو جل جاؤ گے گائب ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے آج کی جو میری گفتگو ہے وہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا بوست اور خون نہیں پہنچتا لیکن تمہارا تقوی اللہ کو مطلوب ہے تمہارے دل کے ارادے وہ اللہ کو پہنچتے ہیں میرے مطلوب بھائیو یہ جو قرآن و سنت کی راہ ہے نا اس کے راستے بڑے مشکل ہیں لیکن منزل اس کی بڑی پیاری ہے اور شرکو بیدت کی راہیں بڑی ہی پیاری ہیں لیکن منزل بڑی خطرناک ہے کچھ لوگ جو اپنی منزل کو صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ راستوں کی پرواہ نہیں کرتے راستہ اچھا ہو پرخطر ہو لیکن منزل کو چاہتے کی پیاری بن جائے آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ سڑکوں پر کوئی ماربل لگواتا ہو نہیں یہ تو گزر جانے والی چیز ہے اصل تو اپنا گھر ہے نا وہاں پہ ماربل لگوانا چاہیے وہاں پہ ٹھیک ٹھا کرنا چاہیے تو ہم لوگوں کا اصل گھر کیا ہے وہ جنت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے راستے کتنے بھی پرخطر ہوں کتنے بھی مشکلات ہوں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہماری اصل منزل ہے اس تک اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو پہنچا دیں لیکن یہ توفیق بڑے مشکل سے ملتی ہے بڑی قربانی کے بعد ملتی ہے بڑے صبر کے بعد ملتی ہے بڑی تکلیفوں کے بعد ملتی ہے دیکھئے جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں لیکن بھوکھا کوئی نہیں رہنا چاہتا جنت کے طلبگار تو سب ہیں لیکن پریشانیوں کوئی برداس نہیں کرنا چاہتا تو آج یہ بات بتاؤں گا آپ کو کہ جب تک ہمارے دل کے حالات صحیح نہیں ہوں گے نا تو یہ ظاہر بناوٹ کسی کام کے نہیں ہوگی ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج الحمدللہ ہماری چند طلبہ فارغ ہوئے اور ان کے دستار بندی ہو رہی ہے میں ان کے لئے اللہ سے بڑے پرخلوس انداز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جادہ سے جادہ اس علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم کے پھیلانے میں جو پریشانیاں ہیں اس پر اللہ ان کو صبر عطا فرمائے تو اگر یہ دل کے حالت صحیح ہو جائے نا تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا مت کمائیے دنیا ایک ضرورت ہے وہ ضرورت کس طرح سے ہے جس طرح سے ایک کستی کو چلنے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کستی پانی پر ہی چلتی ہے لیکن اگر وہی پانی کستی میں آ جائے تو کستی ڈوب جاتی ہے تو ہم لوگوں کو جو سفر آخرت کا ہے نا اگر یہ دنیا دل میں سما جائے گی نا تو آخرت کی نگیہ ڈوب جائے گی اس کو بچانے کے لئے اس کو خوب کمائیے لیکن جو صحیح مسرف ہے اس کا وہ کریے تو انشاءاللہ تعلی ہماری گاڑی پار ہو جائے گی لیکن یہ چیز بڑی مشکل سے آتی ہے ہم لوگ عمل کرتے ہیں کچھ نیک عمل ہو بھی جاتا ہے ہم لوگوں سے لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی عمل ہم لوگوں کو بچ پاتا ہوگا نیک عمل کر لینا یہ کچھ آسان ہے لیکن اس عمل کو بچا لینا یہ بڑے دلگردے کا کام ہے بڑی مشکل کا کام ہے اس لیے کہ انسان تو ہے ہی جلدباج اس کو بہت جلدی ریجلٹ چاہیے بہت جلدی نتیجہ چاہیے آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہے اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ابھی تک واہوائی کیوں نہیں ہوئی میرے پاس فون کیوں نہیں آئے اس طرحات کیوں نہیں چھپے نام میرا اخبار میں کیوں نہیں آیا یہ پریشانی لے ڈوبتی ہے عمل کو میں اپنے سے بھی سوال کرتا ہوں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں آپ جرہ گور کریے کہ ہماری زندگے کو کوئی ایک عمل ایسا ہو جو ہمارے اور اللہ کے درمین پوشیدہ ہو دنیا نہ جانتی ہو ارے میرے بھائی دنیا دنیا عمل چھوڑیے گھر کے اندر کمرے میں تنہائی میں پڑھی گئی تحجد لوگوں میں چرچہ کا سبب بن جاتی ہے حضرت تحجد گزار ہیں صاحب ان کی تحجد نہیں چھوڑتی میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سخص کوئی سے پتا چلا کہ تحجد نہیں چھوڑتی پتا کیسے چلا جب میں تنہائی میں ایک نماز پڑھ رہا ہوں اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوں تو اس سخص کو پتا کیسے چلا کہ تحجد پڑھا آدمی جانتے ہیں کہ اسے پتا چلتا ہے ارے حضرت کو نید آگئی تھی لوگوں نے پوچھا حضرت آپ سو رہے ہیں ہاں ہاں تحجد مٹھا تھا نا بس ہو گیا اس چاہر تحجد کا کام ہو گیا اللہ اللہ عمل کا بچانا بڑا مشکل کا کام ہے شیطان بچنے نہیں دیتا یہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے تو بس سکتا ہے یہ بات ہے اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جس میدان میں آپ لوگ ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ہر انسان اس کا طلبگار ہوتا ہے یہی طلب اگر ختم ہو جائے ہمارے اندر سے نا تو اللہ کی رجا پھر انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اللہ کی کسندگی حاصل ہو جائے گی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا لیکن ہم تو دنیا کو راضی کرنے کے شکر پڑے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں اخلاص اگر دیکھنا ہونا کس کے اندر کس کے اندر اللہیت ہے کسی عہدے پر فائز ہو اس عہدے سٹا دیجئے پھر دیکھئے خلاس کا پتہ چل جائے گا ارے حضرت ناجم تھے سکریٹری تھے پھلانے تھے پھلانے تھے بڑا اچھا کام کر رہے تھے ہر جلسے میں آ رہے تھے کچھ دن سے گائب ہیں حضرت پوچھا گئے حضرت دیکھ نہیں رہے ہیں بھائی کیا بات ہے اب میں ناجم نہیں ہونا مفلا نہیں ہونا تو آپ ناجم ہونے کے لئے جلسہ کر رہے تھے خطاب کر رہے تھے لوگوں کو سمجھا رہے تھے ہم کہتے ہیں خالی درمی علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب سپاہ سالار تھے جب وہ کمانڈر تھے تب بھی جہاد کرتے تھے جب انہیں سپاہ سالار سے ہٹا دیا گیا کمانڈگ انہوں نے یہاں سے لے گئی گئی لے لے گئی تو انہوں نے جہاد کرنا بند کر دیا تھا ایک سپاہے بن کے لڑتے تھے نہیں لڑتے تھے ہمارے اندر وہی چیز ہونا چاہیے ہمیں کوئی عہدہ ملے نہ ملے کوئی تعریف کرے نہ کرے کوئی گالی دیتا ہے دیتا رہے آپ مطمئن رہیے کہ اللہ میں تیرے کلام تیرے نبی کے فرمان کو آگے پھیلا رہا ہوں لوگوں کو جہنم کے راستے سے روک کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں اللہ تُو راضی ہو جا دنیا کے نہ مجھے گالی کی پرواہ ہے نہ واواہی کی فکر ہے اگر یہ چیز ہوگی تب کام ہوگا تو میں نے کہا کہ کستی جو ہے نا اندر کے پانی سے ڈوبتی باہر کے پانی سے نہیں ڈوبتی جب اندر ایک معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا نا تو نیا ڈوب جائے گی اسی کو صحیح کرنی ضرورت ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے جسم میں گوشت کے ایک لو تھڑا ہے جس کی اصلاح ہو جائے نا تو سارے جسم اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک فساد پیدا ہو جائے تو سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے وہ ہے تمہارا دل وہ دل ہے لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں دل ہے کہ مانتا نہیں ریاکاری سے عمل کر لیتے ہیں ہمارے عمل کو حسد کھا جاتا ہے دیکھئے ایک ہوتا ہرس کہ ہم نے کسی کو دیکھا کہ ہمارا بھائی بڑا دین کا کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے نماز پڑتا ہے اس کی جماعت نہیں شورتی اس کی تمنا کرنا ہرس ہے لیکن ایک جلن رکھنا اس سے یہ حسد ہے اگر اللہ نے کسی کو کوئی توفیق دی کچھ نعمت دی ہے تو اس کے اوپر ہمیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس تو دعا کا مستحق ہے وہ اس کے لئے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو نیک عمل پہ ہمارا بھائی گیا نا اللہ اس کو ثابت قدمیتہ فرما دے سیطان کہیں اس کو اپنے چنگل میں نہ لے لے اس لئے کہ سیطان حملہ اس وقت کرتا ہے جب انسان توحید و سنت کے طرف بڑھتا ہے کتاب و سنت کے طرف بڑھتا ہے نا شرک پھیلا رہا ہے نا اس کے لئے تو بڑی واہ واہی صاحب اس کے لئے تو کوئی دکتیں نہیں ہیں نا کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو سیطان کھلا چھوڑ دیتا ہے بہت صحیح تو میرا کام کر رہا ہے بس کرتا رہا وہی کام اگر ہم لوگ شروع کر دیں تو بتائیے ہماری یہ پڑھائیاں ہمارا وقت جو گیا ہے اتنے سال تک کوئی فائدہ مند ہوگا کچھ فائدہ نہیں فائدہ اس وقت ہے کہ یہ عمل بچ کے اللہ کے پاس چلا جائے ریاکاری کا شکار نہ ہو میں حسدی نہ رہوں میرے اندر بغز اور کینہ نہ رہے گیبت چول خوری سے بچیں جھوٹ سے چناب کریں تو میرے بھائی تب جا کے کام بنے گا اور اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر دنیا ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ چند روجہ زندگی ہے اسی میں آپ کو بہت بڑا فیصلہ لینا ہے اور وہ فیصلہ جنت اور جہنم کا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی بخاری شریف کوئی پہلی روایت پہ عمل نہیں ہو سکا تو کس حدیث پہ عمل ہوگا بتائیے جب ہماری نیت ہمارے ارادے ہمارے ساری چیز سعی نہیں ہوگی تو بتائیے کیسے کام ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا اللذی خلق الموت بالحیات اللہ سبحانو تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی جات ہے جس نے موت اور جندگی کو پیدا کیا اور وہ آجمانا چاہتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے آپ بتائیں اچھے عمل کی پہچان کیا ہے اچھا عمل وہ ہے جو ریاکاری سے پاک ہو دکھاوے سے پاک ہو بیدس سے پاک ہو شرک سے پاک ہو وہی تو اچھا عمل ہو سکتا ہے نایت کتنا بھی اچھا عمل ہو ریاکاری کے سکاروں کے کام ختم ہو گیا وہ اچھا عمل رہا کہا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں اس کا مال اس کے اہل وعیال اور اس کے عمال اور جو مر جاتا ہے دو دو چیزیں ہی رہ جاتی ہیں جس کے لئے پریشان تھا آدمی کس کے لئے پریشان ہوتا ہے ارے بھئی مال کے لئے پریشان ہوتا ہے اولاد کے لئے پریشان ہوتا ہے اسی میں ساری زندگی صرف کر دیتا ہے کبھی عمال کے بارے نہیں سوچتا کہ میرے ساتھ جائے گا کیا اولاد تو نہیں جائے گی یہ مال بھی نہیں جائے گا جو ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہے اللہ وہ میں نے کیتنا جمع کیا ساتھ جائے گا کیا تو اللہ نے بھی کہا تیرہ عمال جائے گا تو اچھا کرے گا تب ہی تیرے ساتھ جائے گا اور برا کرے گا تب ہی تیرے ساتھ جائے گا تو ہر آدمی اپنے اوپر گوھر کرے کہ اللہ حساب کرے کہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو میرے ساتھ اچھے عمل جانے والے ہیں برے عمل جانے والے ہیں تھوڑا سا دنیا میں بردست کر لینا تو بہت بڑی کامیاب بھی مل سکتی ہے لیکن برداس نہیں ہوتا برداس نہیں ہوتا ہمارے اندر ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے ہاں کسی نے اگر ایک گالی دیتھ ہم سو گالی دینے کے لئے تیار ہیں ہاں نیکی لینا نہیں ہے نیکی دینا ہے آخرت میں اپنے باپ کو کوئی نیکی نہیں دے گا اپنی ماں کو کوئی نہیں دے گا بھائی کو نہیں دے گا بی بی کو نہیں دے گا لیکن دنیا میں اپنے دشمنوں کو نیکی بانٹتے پھرتا ہے آپ کہیں گے کیسے ارے بھائی جس سے دشمنی ہو جاتی ہے اس کو گالیاں دیتا ہے انسان اس کی گیبت کرتا ہے چگل کھوری کرتا ہے تو نیکیاں تو ٹرانسفر ہوئی جاتی ہیں پھر بچا کیا ہمارے پاس تو بہتر یہ ہے کہ اپنے نیکی بچانے کے لئے اور کام کرنے کے لئے ہم لوگوں کو بہت ہمت اور حوصلس کام لینا ہوگا اخلاص ایسے نہیں آتا جندگی میں اخلاص لانے کے لئے پسینہ چھوٹ جاتا ہے اتنا آسان اگر ہوتا نا اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبریل میں نے اپنے بندوں کے لئے جنت بنائی ہے جاؤ دیکھ کے آجاؤ جبریل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا چائے کی زیادہ پیاس لگی کہا بھئیہ تاہی رکھو یار تاہی جلسو ہو جو تب یہ چھوٹ پیا ہے جبریل علیہ السلام گئے کہا کہ اللہ کیا پیاری جنت ہے اس میں تو سب کے سب چلے جائیں گے کوئی انسان بچے کا نہیں جنت میں جانے سے اللہ نے کہا اچھا تھوڑا دوبارہ دیکھ کے آج جو جبریل جبریل علیہ السلام گئے تو جنت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آجمائش سے انتہانات سے پریشانیوں سے تکلیفوں سے ایسا گھیر دیا تھا کہ جبریل علیہ السلام کو پثینہ چھوٹ گیا کہتے کہ اللہ اتنا مشکل ہے جنت میں جانا کہتے ہیں اللہ سائد کوئی جا پائے گا اورنا کوئی نہیں جا سکتا اس میں جنت میں کوئی جا سکتا سائد کوئی چلا جائے اتنی مشکل جنت تو کہیں جبریل اگر جنت میں نہیں جا سکتا تو میں نے جہنم بنا رکھا ہے جرہ اس کو بھی دیکھ کے آجاؤ جہنم کو دیکھ لو جبریل علیہ السلام گئے جہنم کو دیکھا تو کہتے ہیں اللہ اتنی خطرناک جہنم ہے اس میں تو کوئی انسان نہیں جائے گا کوئی جائبے نہیں کرے گا کہ اچھا دوبارہ جا کے دیکھ لو جبریل تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو رنگینیوں سے سجا دیا تھا اتنا آسان تھا جہنم میں جانا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سائد کوئی بچے کی جہنم میں نہ جائے سارے کے سارے چلے جائیں گے اتنا آسان جہنم میں جانا ہے تو آپ جانتے ہیں جہنم میں جانے کے لئے بہت کچھ نہیں کرنا پڑتا بس دل کی حرکت ہوتی اسی سے جاتا ہے جان یہ جبان اور دل یہ دوئی چیز ہے جو انسان کو کام کر دیتا ہے دل میں اخلاص ہوتا ہے اور جبان سے اور کردار سے اس کا اخلاق جاہر ہوتا ہے یہ دو چیز اگر سمجھ لیں آپ نہ آپ نہیں ہم بھی ہم دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں سیطان ہمارے پیچھے بھی لگتا ہے سب کے پیچھے لگتا ہے ایک اخلاق ہے اور دوسرا اخلاص ہے یہی دو چیز کی کمی زیادہ ہمارے اندر ہے اخلاق کا معاملہ تو بہت ہی گرہ ہوا ہے اخلاق کا معاملہ نچری سطح کو چلنا ہے اس سمائے ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں کسی بات کرنے کی اگر آپ کے مدرس میں کوئی آ جائے تو آپ لوگوں کو کہاں پرست ہے کہ کسی خالچال پوچھ لیں کسی کو بیٹھا دیں ارے ہاں باہو ہی کوئی بھائی چل چل اپنا کام کریں اخلاق نہیں کوئی آیا آپ کے پاس تو کم سکم کچھ دعا سلام کرے خالچال تو پوچھ لیجے بھائی آپ کو تو خالچال پوچھنے کے ٹائم نہیں ہے کھا اخلاق پیس کریں گے آپ لوگ تو جہنم کا معاملہ کیا بتایا بڑا ہی آسان ہے جہنم میں جانا بہت آسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں آدم اپنی اولاد کو نہ تیار کرو جنت اور جہنم کے لئے آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کتنا کتنا تیار کر دوں کتنا جنت کے لئے تیار کروں کتنا جہنم کے لئے تیار کروں تو کہا نو سو ننیان بے جہنم کے لئے تیار کرو ایک ہجار میں سے ایک ہجار میں سے ایک کو جنت کے لئے تیار کرو اور نو سو ننیان بے جہنم کے لئے تیار کر دو کتنا ایک ہزارم سے پرسنٹیج نہیں ہے ایک ہزارم سے ایک کو اللہ اکبر کبھی گور کریے کبھی سوچئے آج اگر ہم کو موت آ جائے تو آخرت کی کونسی تیاری ہے کیا نیت ہے جب ہم لوگ سنتے ہیں نا صحابی کا واقعہ کہ اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے کسی کو جنتی دیکھنا ہوں صحابی کو دیکھ لو تو صحابہ اکرام نا جب کوئی جنت والا عمل سنتے تھے نا تو ایک دم بیچین ہو جاتے تھے ہم بھی یہی کر کے جنت میں سلے جائیں تو پیچھے پیچھے گئے صحابی کے تو کچھ کوئی اضافی چیز نہیں دیکھی وہی عبادت وہی نماز سب کچھ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی کونسا عمل کرتے ہیں عمل تو سب سے نہیں دیکھ رہا ہے کہا ہے وہ عمل ظاہر نہیں ہوتا میں ایک کام کرتا ہوں کہ جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں اگر میرے ساتھ کسی نہیں جاتی کہ تو میں معاف کر دیتا ہوں میرے لئے کسی ہمارے دل میں کسی کے لئے حسد بغز اور حسد کینا نہیں ہوتا صاف کر لیتا ہوں اور وہ ایسا روز کرتے تھے اس لئے اللہ کے نبی نے کوئی جنت کی بشارت دی اور یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلی مرتبہ بیان نہیں کیا ہے یہ آپ کے پاس سیکڑوں مرتبہ بیان ہو چیئے کیوں حدیث علماء اکرام کے ذریعے خطبہ اعزام کے ذریعے مقررینوں کے ذریعے آپ کے پاس کئی بار آئیدیس ہوئے گئے اس حدیث سننے کے بعد کیا ہم نے اپنے جندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسا کیا ہے کہ رات کو سویا ہو اور اپنے بھائی کے لیے حسد نہ رہو بغز نہ رہو کینہ نہ رہا ہو ہم نے معاف کر کے سویا کیسے کہا تھا نہیں ہم تو فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تین سال سو سے بات نہیں کیے ہیں ہم تو اس کے جنازے میں بھی نہیں گئے تھے اللہ اللہ سریعت میں ہے تین دن سے زیادہ باتچیت کرنا حرام ہے باتچیت بند کرنا تین دن سے زیادہ حرام ہے لیکن ہم تین سال کا ریکارڈ توڑتے ہیں اور فقر کرتے ہیں تین سال سے بات نہیں کیا کس جنت کی بات کرتے ہیں کس جہنم کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو میری آپ سے اور اپنے سے اپیل ہے کہ اگر ہم لوگ کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں نا تو کتابہ سنت کو اچھے انداز میں فالو کرنا چاہیے یہ قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث نبوی یہ صرف سننے سنانے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ عمل کے لئے ہوتا ہے اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا نا تو پھر ہم لوگ ٹائم ہی پاس کر رہے ہیں مدرسوں میں اور جلسوں میں سب بیجا خرچ ہو رہا ہے اس خرچوں کا اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ تو کچھ عمل کا بھی پیغام دینا چاہیے اور کسی سا کر نفلی عبادت کی بات کریے ہم بچوں سا کر کہتے ہیں صوبہ سام کے اسکار پڑھا کرو اللہ نے مجھو سکھایا ہے نماز کے بات اسکار پڑھا کرو تو جواب آتا ہے فرج ہے فرجنا نہ ہے فرجنا ٹکھ فرج نہیں ہے یہ فرج کب پتہ چلے گا جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی ہر مراد پوری کر دی جائے گی ہر خواہش پوری کر دی جائے گی لیکن ایک چیز باقی رہ جائے گی جانتو کیا ہے کاس کاس کیا ہے جب ایک جنتی اپنے اوپر والے جنتیں کو دیکھے گا تو کہے گا کاس میں بھی ذکرہ اذکار کرتا ہوں کاس میں بھی ایک کام کرتا کاس میں بھی قرآن پڑھتا کاس میں بھی نیکی کرتا دنیا میں اللہ نے بہت ٹائم آپ کو دیا ہے لیکن سب ٹائم برباد کیے جا رہا ہے جو فیری میں نیکیاں حاصل ہوتی ہو تو ہم کر ہی نہیں پاتے ہم کہتے ہیں کہ باہر چھوڑیے مدرسے میں جب آپ لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے تو سلام کرتے ہوں ہاں اگر گہری دوستی ہے تو سلام علیکم اور اگر نہیں دوستی ہے وہ بھی محبن آئے جا رہا ہے اللہ کینہ بھی کیا کہا جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو جس کو جانتے نہیں جانتے سلام کرو سب کو سلام کرنا چاہیے لیکن یہ رواج ہے ہمارے ہاں ارے چھوڑیے گھر میں جاتے ماباب کو سلام نہیں بی بی بچوں کو سلام نہیں کرتے بس اللہ پڑھ کے جاتے ہی نہیں جو نیکی حاصل کرنا ہم کو اللہ موقع دے رہا وہ بھی حاصل نہیں وہ پا رہی ہے تو میری اپیل ہے کہ جو نیکی کے مواقع ہیں نا اس کو ضائع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے کل قیامت میں ہے نا تو اپنے ارادے کو اپنی نیت کو اپنے عمال کو صحیح کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے سکل و صورت کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمال کو دیکھتا ہے اللہ کو دل اخلاص والا چاہیے اور عمل سنت نبی کے مطابق والا چاہیے تو ہمیں دو چیز کو خیال رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ریاکاری سے بچا کے رکھے اللہ تعالی ہمیں بیدس سے بچا کے رکھے اللہ تعالی ہمیں بغز اور حسد کینا سے بچا رکھے ہمارے دلم اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے سچی اور پکی محبت ہو اے اللہ ہمیں اخلاس والی زندگی اجانے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے جو بھائی بہنیں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ مر جو بھائی بہنیں بیمار ہیں ان کو سہتیاب کر دے یا اللہ مر جو بھائی بیولاد ہیں انہیں کو سالوحلہ داتا فرما اللہ جب تک زندگی سلام اور امان پر دے اللہ اللہ جب موت آئے تو شہدت کی موت ہو و آخر دعوانا انہی الحمدللہ رب العالمين